میں تمام پرنٹ اور الیکٹرونک ویڈیا کے دوستوں کا مشہور ہوں گئے آئے ہیں آج یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کارنٹس ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج سے بہنے دو سال قبل تقریباً اس جگہ پہ 30 جنوری 2023 کو ایک انتہائی اندھوناک باتیہ پیش آئے تھا جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دماغہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہرکار شہید ہوئے تھے اور 249 دخمی ہوئے تھے جس میں چند انتہائی سیریسلی انجڈ ہیں اس پہ ظاہر ہے یہ واقعہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے سی ٹی ٹی کے لیے اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ 2023 میں کامیابی حاصل کی جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا جس پہ ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ملوث ہے اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے سترہ مارچ 2023 کو ایک سہولتکار امتیاد رفتوں رشوہ کو گرفتار کیا اور وہ ہوا دے بیک اپ سیو سائیڈ بومگر ان کیس جو موجودہ جس نے ایکسیکیوٹ کیا جو کاری ارلام کا لڑکا تھا وہاں نے اس نے ایکسیکیوٹ کیا تو ہمیں اس طرف فتنہ الخوارج کی ایک زیلی تنظیم جماعت اللہ رات کے کاراوائی ہے اور یہ لیکن جو چیز میسنگ رہ گئی تھی جو چیز رہتی تھی جو میسنگ لنک تھا وہ یہ تھا کہ جو کاری نامی لڑکا تھا جو سیو سائیڈ بومگر کے طور پر پولیس کانسٹیول کے روپ میں لائن میں آیا تھا جس نے یہ کاراوائی کی تھی اس کو فسیلیٹیٹ کیسے کیا وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیر جوک رنگ روڈ پشاوری قریب دو خودکش گیارہ گیارہ کل کے دن دو خودکش جیکڈو سمیت اس شخص کو گرفتار کیا ظاہر ہے دوران انٹیرویشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپائی ہے اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی والباس میر خان ہے یہ دلالاکرٹ پشاور کرہائشی ہے اور اکتیس بارہ دوہزار انیس کو یہ پولیس میں پھر دی ہوا تھا اس نے تین سال قبل دوہزار انکیس میں جماعت الحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی اس پہ اس کا رابطہ ہوا جس نے اس کی ذہن سا دی اس نے پھر جماعت الحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور یہ پھر فروری دوہزار انکیس میں یہ افغانستان گیا یہاں سے اس نے چھوٹی لینی تھی یہ براستہ کوٹا چمن افغانستان گیا سپن بول دکھ وہاں سے جلال آباد گیا وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے جو سبسیکونٹ اس کا ہینڈر رہا اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز شنکڑا ہے وہاں بھی گیا وہاں پہ جو کہ اس کا چکنہ وار مرکز بھی گیا یہ کنڑ بھی گیا اس علاقے میں یہ گیا لیکن جو شنکڑا ہے مرکز تھا وہاں بھی گیا اس کی وہاں پہ سلاودین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الحرار کا اس سے بھی ملاقات ہوئی مکرم خوراستانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی اس نے باقیدہ طور پھر وہاں پہ جماعت الحرار میں شمولیت بھی اخیار کی پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام حاک پہ بیٹھ بھی کی روپے ملے اس سارے اس کے ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا لیکن پھر اسی جنیت کے کہنے پہ اس کو فیسلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا دو ہزار تئیس کے آوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی جوٹی پشاور پھولیس لائن میں اور اس کا ہینڈر سا جنیت اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خوراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں اس کا بدل لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے جنری دو ہزار تئیس میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں نقشہ وہ بنایا اور بزر یہ ٹیلیگرام جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں ایپ ہے اس کے تروس نے اس کو شیئر کیا بیس جنری دو ہزار تئیس کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈر کے ساتھ جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو یہ چرسیان مسجد ہے بارہ خیبر ایجنسی میں وہاں سے لے لو اور اس نے ری ایکسیگیوٹ کرنا ہے اس نے اس کو وہاں سے لیا اس کو اس علاقے کی ریکھی کروائی اور یہ جو کاری باد آدھا ہیں یہ جو قریب جگہ میں مسجد میں آیا ہے اس نے ایک دفعہ ستائیس کو جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جنری کو کوشش کی لیکن دوبارہ وہ تیس تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے اس کی ذہن سازی کی ہے اس کو واپس لائیا ہے اور پھر یہ مانگ مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ دوبارہ اس کو چرسیان مسجد بارہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ اس کو یہ پھر ہلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویجن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشار کے دو سے جانتے ہیں پیر دکوڑی بریج کے قریب وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے ریکی اس کو وہ پہلی کروا چکا تھا اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا اور وہ خودکش حملہ کیا ہے جب خودکش حملہ ہو گیا ہے پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پر اپنے ہینڈر جنید کو دی ہے اس سارے کام کے اس کو دو لاکھ روپے پالیس آنے دی ہے دس ڈافک جو کسٹا لائف ایک سو بندے اس پر شہید ہوئے گئے دفیق کسٹ اس بدبخت شخص نے اپنی بھائیوں کا سودہ دو ہزار روپے دھائیسو بندہ دخمی ہے جن کے کچھ کی لائف تھریکننگی ہے اس سے ایک اور چیز بھی جائے یہ ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں جو کہ اگر ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس اس نے یہ پیسے چوکی آدگار سے بس اٹھ کیے سب سیفنٹی تو تمامے لیے اس نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے لیے بعد آزاں اس نے اپنی پوسٹنگ بی آر ٹی کروالی تھی لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے یہ ابھی جس کی افتدائی سپسیش چل رہی ہے لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھما کے تک محدود نہیں ہے اس نے اس سے قبل جنوری دوہزار بائیس میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا اس کے لئے پانچ دسمبر دوہزار تیس اور دس مارچ دوہزار چوبیس وارسک روڈ میں پھٹنے والی آئی ڈیز میں اس نے اپنے ہینڈلر جنیت کے کہنے پہ متلکہ مقام تر پہنچائی تھی اس سلسلے میں اس کی مزید تفصیص جاری ہے لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں وارسک روڈ پہ ہماری کاسی بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں لائن فورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا اس نے دسمبر دوہزار تیس میں گلانی مارکٹ دلالاک اور پشار میں ہینڈ گینیٹ سے حملہ کیا فوروی دوہزار چوبیس میں اس نے جماعت الہرار کے لاہور میں موجود اپنے ایک ساتھی سیف اللہ کوئی پسٹل دیا جس سے اس نے مہاں پہ ایک قادیانی کو ٹارگٹ کیا مارچ دوہزار چوبیس میں اب مارچ دوہزار چوبیس میں لاہور پسٹل پروائیڈ کیا فیضان بٹ نامی شخص تھا جس کو ہوتی ہے نہیں سیف اللہ نامی شخص کو اس نے پسٹل دیا تھا مارچ دوہزار چوبیس میں جو قادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروی دوہزار چوبیس کا جو مارچ دوہزار چوبیس والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پسٹل دیا تھا جس سے اس نے دو پولیس اہلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا موسیقا